بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں کسی سے پیسے لینے میں دینے میں کام پہ جانے میں کہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ احقیات کریں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج منسٹری آف ہیلتھ نے کیا بتایا ہے منسٹری آف ہیلتھ نے آج اپنی پریس میں بتایا ہے کہ آج پورے امان میں ایک سو ترتالیس وان فورٹی تھری نیو کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں کوورڈ نائنٹین کے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ اب ٹوٹل امان میں دو ہزار دو سو چوتر کیس ہو گئے ہیں ٹوٹل اور دس لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے اور ان دو ہزار دو سو چوتر لوگوں میں سے تین سو چون سو لوگ جو ہیں یہ ستیاب ہو کے اپنے گھروں میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو آج کے کیسیں ایک سو ترتالیس ان میں جو ہے امانی فورٹی ٹو لوگ ہیں جو امان کے نیشنل ہیں اور جو باہر کے ملک سے امان میں آئے ہوئے ہیں یعنی خارجی ہیں وہ ایک سو ایک آدمی خارجی آج کے دن میں کوورڈ نائنٹین کا شکار ہو گیا آپ لوگ استیاد کریں گے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں تو یہ پوری جائے گی ویورز ابھی آپ کو سیٹی وائز بتا دیتا ہوں کہ آج کی کیا صورتحال ہے اور اس میں جو سیٹی مین سیٹی ان کا میں بتاؤں گا جو اس میں چھوٹے سیٹی دیں وہ نہیں بتا سکوں گا اگر کسی کا پتہ ہوگا تو وہ میں آپ کو کمنٹس میں ضرور ریپلائی دوں گا مسکت میں آج ایک سو دس کیس ریجسٹرڈ ہوئے اور اب یہاں پہ ایک ہزار چھسو اکیس ٹوٹل کیسوں کی تعداد ہوگی ہے رستاق میں آج پانچ نئے کیس ریجسٹرڈ ہوگئے ہیں دو سو بٹالیس ٹوٹل تعداد ہے جالان بنیبو علی یہ جو شرکیہ کا علاقہ ہے اس میں آج آٹھ نئے کیس ریجسٹرڈ ہونے کے بعد ٹوٹل تعداد ایک سو پندر ہوگئی ہے سوہار میں بھی آج پانچ نئے کیس آئے ہیں وہاں پہ چورانوے ٹوٹل تعداد ہے نزوہ والے علاقے میں آج دس نئے کیس آئے ہیں اور ٹوٹل تعداد ایک سو ایک ہوگئی ہے عبری میں آج تین کیس آئے ہیں اور عبرہ میں آج دو نئے کیس آئے ہیں سلالہ والے علاقے میں آج ایک نئے کیس ریجسٹرڈ ہوا ہے اس کے علاوہ خطاب اور دوسرے دیگر علاقوں میں آج کوئی کیس ریجسٹرڈ نہیں ہوا الحمدللہ لیکن یہ آج کی کیسوں کی تعداد زیادہ ہے اس سے آپ لوگ گبرائیے گا نہیں اللہ کو یاد کریں اور دعا کریں کہ جو لوگ مریض ہوگئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سہد دے بہت شکریہ اگر مزید اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں